جی میں آج آپ لوگوں کے لئے نے مزیدار سی کیک بنانے کی ریسپی لیکی آئی ہوں اتنی زبردست آؤٹسٹیننگ ہے کہ آپ لوگ اگر ایک دفعہ بنانا سیکھ جائیں گے تو یقیناً بہت ہی آسان اور سمپل ریسپی اس کو فالو کر لیں گے تو آپ اتنا ہی زبردست کیک گھر بنا کے اپنے گھرول کو ہش کر سکتے ہیں ہیر جن کا گھرول کو ہش کرنے کا نہیں دل کرتا ہے تو وہ بے شک ریسپی کو سکپ کر دیں اور ویڈیو کا دیکھتے رہے ہیں دو انڈے ڈالے تھے ایک جو میرے تین انڈے ڈالے تھے دو میرے جو ٹھیک تھے تیسرے نہ حراب نے مل کے میرے سارے مجھے انڈے گرانے پڑے تو تب کی نصیت ہوگی ہے کہ اپنے اپنے الگ لگ انڈے پھینٹنے انڈے پھینٹنے کے لیے میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اتنے لمبے چکروں میں پڑھتی رہوں پھینٹی رہوں پھینٹی رہوں ہینڈ بیٹن ہی ہے تو بے فکر ہو جائے جوسر والے جگ میں ساری چیزیں ڈالے مکس کریں اور بیک کر لیں بس بیکنگ والے سسٹم کو پرسیجر کو دیان سے دیکھیں تو آپ انشاءاللہ جو کی نصیت کریں گے جتنا میں نے ایک کپ چینی لی تھی تو ون تھرڈ کپ میں نے اوئلیا ون تھرڈ کپ میں نے دودھ لیا اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا پاورڈر شگر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پاورڈر شگر میرے پاس آویلیبل نہیں تھی تو بس میں نے چینی کو مکس گیا اور بس سوسی کو کیک بنانے کے لیے یہ ریسیپی میں استعمال کر دیا اور دیکھیں کتنا لیکوڈی بٹر تیار ہوئے ایک دم ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مکھنی ہوتا ویسے آج اب یہاں پہ مین ٹاسک ہوتا ہے کہ اس کو جگ سے نکالنا کیونکہ یہ بٹر تو بن جاتا ابھی اس بٹر کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہیر پیٹ جیسے تھے سے کر کے میں نے اس کو نکال کے تو ہینڈ بیٹر کی مدد سے نے بیٹ کر لیا اچھے طریقے سے جتنا آپ کا بیٹر سے آپ اس کو اس کی جاگ بنایں گے اتنا ہی مزیدار اور فلفی بنے گا اچھے یہاں پہ میں خود ایک ٹیچر ہوں اور مجھے یہاں پہ ٹپ پچھائیے صحیح باتیں یقین مانیں ایکزامز جل رہی ہیں تو مجھے لگ رہے میرے ایکزامز ہیں ارلینا بہت بریلینت ہے ایکسٹرابریلینت ہے اور جبکہ عریشہ ایوریج بچوں میں آتی ہے اس کی لرننگ سکل تو بہت اچھی ہے جو بڑنیاں مجھے دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی ان میں بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں تو یہ نا صحیح اچھے جو ایکسٹر آرڈنری بچی ہوتے ہیں جو بہت صحیح ہوتے ہیں ان میں آ جائے ٹھیک ہے اس کو لیکن میں بہت پریشان تھی بہت سٹریس میں تھی صحیح بات ہے یقین مانیں میں اس ریسپی کو بول گئے ہر بتاتیوں بتاتیوں ریسپی کیا ہو گئے جتنی چینی لی تھی اتنا ہی میں نے میدہ لے لیا اور وان تیرڈ کپ میں نے جو آئل لیا چینی لی اور پھر دو عدد انڈے لی ان کو مکس کر کے تو اس طرح کا جاگ بنا لیا ٹھیک ہے جاگ ٹائپ جو جب انڈے پھول کے ڈبل ہو جائے تو سمجھے جی آپ کی اس کے لیے ریڈی ہو گئے کیک کے لیے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ گھر کی لائٹس آف کر رہی ہوں کیونکہ اس وقت شام کا وقت ہے اور بس بچوں کو سلانے کے بعد میں نے سوچا وائس آور کروں اور ویڈیو ایڈیٹ کر کے تو اپلوڈ کر دوں اور یہاں پہ میں نے تین عدد تین چمچ میں نے لی تھی کوکو پاوڈر آپشنل ہے کوکو پاوڈر کے بغیر بھی کیک بہت مزیگا بنتا ہے آپ چاہے تو کوکو پاوڈر شامل کریں چاہے تو اس کو سکپ کر دیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن کوکو پاوڈر ڈالیں گے تو آپ کو چوکلیٹ فلیور آئے گا مزیدار کیک لگے گا اور لڑکیاں ایسے بھی چوکلیٹ کی دیوانی ہوتی ہیں چند ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں چوکلیٹ پسند نہیں ہوتی اور جن کو پسند نہیں ہے مجھے خارجی کمنٹ میں بتائیں لگوائیں سوری اور بتاتیوں آگے کہ عریشہ کو پڑھانا کے جو کروی نے صحیح بات ہے آج میں نے اتنی ٹینشن لیا کہ میں نے کسی طرقے سے آج والا پیپر اس کو نا کمپلیر یاد کروا دینا لیکن کیا کروں اس کا دل نہیں کرتا پڑھنے کی طرف وہ آتی نہیں میں جتنا مرضی اس کی طرف اس کو فوکس کر کے پڑھا ہوں کچھ بھی کروں وہ بچی نا اگر تو میرے پاس بیٹھی ہے بکس کھول کے بیٹھی ہے تو اتنے وہ آرام سکون سے بیٹھی ہے کہ مجھے لگ رہا کہ وہ پڑھ رہی ہے لیکن وہ بیٹھی ہے وہ پڑھ نہیں رہی جب میں اسے ٹیسٹ بنا کر دوں گی تو پیر ٹیسٹ میں سے کر تو لیتی لیکن مسٹیکس اتنی ہیں سننے لگو تو فرافر سنا دیتی سارا سن لو ماما لیکن لکھنے کی دفعہ مجھے بالکل بھی سیئی ساٹسفیکشن نہیں ہوتی جیسا وہ لکھ کے دیتی ہے خیر بدا وغیرہ سارا نوس کے میں نے نوس کے نوسے میں نے سارے ٹرائے کر لیے وہ تو میرے سے نہیں بار بار وائس کٹ ہوتی جو بھی ہے آپ اس کو ایڈجیسٹ کر کے دیکھیں تو سارے نے اسے تیار کر کے دی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ہیڈ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف مجھے کمینٹر میں لازمی بتائی گئے میں اس کا کیا کروں کہ یہ ٹھیک ہو جائے پڑھنے کی طرف آ جائے پھر میں اس کو یہ والی کلاس ریپیٹ کر ہوں سکس کلاس میں پڑھ دی ہے وہ بھی اور یہ ہمارا اس کی بہت مسٹیکس ہوتی جیسے شاید کچھ کرنے کا طریقہ ہوتا بلکل ویسے تو سیم اسی طرح سے مکس کری تھی پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میرا جو باول ہے بلکل اچھا نہیں لگ رہا پھر میں نے باول کو صاف کیا پھر میری کوئی آنٹی آ جائیں کہیں گے باول صاف نہیں تھا کناروں پیسے لٹا کراتا زیاد سے بات ہے کھانا بنتا وہیں گند ہوتا ہے جو مو بند کر بیٹھے رہتے اور جو کچھ کھاتے پکاتے نہیں ہیں ایک وقت کی روٹی بنا لیتے اور کوئی اور ڈش ٹرائے نہیں کرتے تو یہ ان لوگوں کے لئے ویڈیوز نہیں ہوتی کھان وہ ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن جب کھانا بناتی ہے تو کھانے کے برطن کھانے کی چیزیں بکھرتی ضرور ہیں پھر اگر آپ کو جان پیار ہی ہے تو امہ جی برطن کو مت چھڑیے گا بزار سے کوئی نہ بیک کرنے مگوال لیجئے گا لیکن میری تو امہ ماشاءاللہ سے کچھ نہیں مجھے کہیں گی ہی رہ ہمیشہ میں نے ان کے برطن حراف کی ہے بیکنگ کر کر کے تو یہ برطن بیس کے بھی قربانی دینے لگی ہوں اور شام کے وقت ویڈیو ریکارڈ کر رہی تو پتہ نہیں یہ کیا پتنگ اڑھ رہے مجھے نہیں پتہ بیٹر آئل لگا پتہ کوئی بھی گھر سے کوئی بھی اٹھائیں جی جی ریشہ پڑ نہیں رہی تو اسی کی کبھی کا ایک پتہ نکال آئل اور ہمارا بیٹر پیپر بن کے تیار ہو گیا بیٹر پیپر بنانے کا طریقہ بڑی سانے پیپر دونوں سائیڈ پی آئل لگائیں اور بس اس کو رکھ دیں برطن کے اندر اب یہ آپ پی کتنی سگڑ ہے کتنا بڑا پی پر لگائیں گے کتنا چھوٹا لگائیں گی تیپ ٹیپ کرنا ضروری ہے کیونکہ ائر بابلز بنے ہوتے ہیں جو اس کے اندر سے نکال رہے ہوتے ہیں ایک ہاتھ پرانے چولے کا سانچا لیا اور ککر کے اندر رکھ دیا ککر کی قربانی چل رہی ہے اس کو مانجنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا چلیں اس لائک میں مانج تو لوں گی پھر فائنل میں بیک ہوا تو یہ تھوڑا کچھا لگ رہا تھا اور بی فائنل اس کے لگ دیکھیں ماشاء اللہ میں دو دین دفعہ چک کی ہے اس طرح سے درمیان سے تھوڑا سا حراب ہو گیا تھا ہے اور یہ بہت مزے کا بنا تھا حوپ سو کہ آپ کو آج کی ریسی پسند آئی ہو گی اور میری باتیں بھی جو میں نے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کی اچھا اب یہاں پہ نکال کی اس کو چل رہی تھی کیونکہ بچوں شام کا وقت سونے والے تھے اور بلکل اینڈ پہنچے ہوئے تھے کہ ماما کے دور ہم کھائیں اور سوئیں تو پھر میں نے بھی سوچا کہ جن کے لئے بنایا اگر انہیں اس وقت نہیں دیں تو کیا فائدہ بنانے کبھی تو میں نے پھر گرم گرم کو ڈی مولد کرنے کا سوچ لیا اور پھر بس چوری کی مدد سے اس ویڈیو کا دیکھ آپ کی بنانا تو ضرور سیکھ گے اور چلیں جی یہاں پہ ہم کرتے ہیں کی کو انجوائے آپ بھی جا کی اس طرح کا کی بنائیں مجھے دے اجازت تینک یو فور واشنگ اس طرح کے مزیدار سے ولاگ دیکھنے کے لئے میرے ساتھ بنے رہیے گا اللہ حافظ